ملزم نے مقتول بچے کو 26 وار کر کے مار ڈالا اور بچے کی ماں کو بھی شدید زخمی کر دیا اس واقعے کے بعد امریکہ میں پلس الرٹ ہو گئی ہے موصولہ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں 6 سالہ مسلمان فلسطینی بچے کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا امریکی شہر شکاگو میں یہ دل دہلانے والا واقعہ ایک 71 سالہ سہیونی شخص نے انجام دیا قاتل نے بچے کی 32 سالہ ماں کو بھی چاکو سے وار کر کے بری طرح زخمی کر دیا ملزم جوزف ایم کجوبا کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے امریکی پولیس کے مطابق مجرم نے پلین فیلڈ ٹاؤنشپ میں 6 برس کے فلسطینی نجاد امریکی بچے اور اس کی والدہ پر چاکووں سے حملہ کیا مقتول بچے پر 26 وار کیے گئے جس کی وجہ سے وہ جانبہ حق ہو گیا قاتل بڑھے نے مقتول بچے کی والدہ پر بھی چاکو سے کئی وار کیے جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی اور اسپتال میں زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں موصولہ اطلاعات کے مطابق اسلام اور فلسطین مخالف نعرے لگاتا ہوا قاتل بچے کو قتل کرتے وقت چلا رہا تھا کہ تم مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے واقعی کی تحقیقات کرنے والی پولیس ٹیم کا کہنا ہے کہ قاتل نے خاص طور پر متاثرین کو ان کی مسلم شناخت اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ پر رد عمل کی وجہ سے نشانہ بنایا یہ واقعہ یہودی مخالف اور اسلاموفوبک لہر کا حصہ ہے جس میں حالیہ دنوں میں اضافہ ہوا ہے نفرت پر مبنی جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے امریکی شہروں میں پولیس ہائی الرٹ پر ہے سی اے آئی آر نے اس واقعے کو بدترین رامنا خواب قرار دیتے ہوئے امریکہ میں مسلمانوں کی تحفظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تنظیم نے اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران نفرت انگیز کالز اور ایمیل پیغامات کا ایک زخیرہ بھی مرتب کیا ہے جس میں اسلاموفوبک نفرت انگیز تقاریر کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیں